خورم صاحب یہ الیکشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے الیکشن کچھ پارٹی ہیں تو بلکل کلیری کہہ رہی ہے کہ ہمیں وقت پر چاہیے ہیں یہ نوے دن کے اندر اندر پھی جو یہ حلکہ بندی ہوگا معاملہ آپ کے سامنے ساری صورتحال ہے لیکن وقت پر آپ کو انتخابات ہوتے نظر آ رہے ہیں دوسری بات کہ آپ کی پارٹی کے حوالے سے ایک سوال پوچھا جا رہا ہے کہ جی جس نے تحریکین صاحب پارلیمنٹیرینز نے اپنی سیاسی قوت کا بقاعدہ اظہار کر دیا جلسہ کیا وہ بہلک بحثیں کہ جلسہ بڑا تھا بڑا تھا چھوٹا تھا درمیانہ تھا کتنا تھا لیکن استقام ہے پاکسین پارٹی نے ابھی تک کچھ سرگرمی کا عملی طور پر آغاز نہیں کیا اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ الیکشن کلیری مال تو بند رہے کتنا لیٹ ہو جائے گا میں انہوں نے آغاز کر دی ہے اور وہ تمام لوگ جو الیکشن جیتنے والے تھے ایم پی ایز اور خاص طور پر پنجاب پہ وہ جوائن کر چکے ہیں تو وہ کر دی ہے اب جلسے والا جو محول ہے وہ جو آپ کا ایک پوائنٹ ہے وہ بھی کر دینا چاہیے اور آ جائے گا جلسوں کا جب سیزن شروع ہوگا آپ نے جو کہا کہ نوے دن کے انتخابات یہ نوے دن نوے دن نوے دن کی کہانی بہت زیادہ چل رہی ہے تو کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ پاکستان اس وقت کھڑا ہوا کہا ہے میں یہ کہتا ہوں پاکستان کی عوام یہ کہتی ہے آپ انتخابات کی طرف جائیں اور ہم سارے انتخابات کراتے آ رہے ہیں آپ اللہ کا واسطہ ایک دفعہ کڑا اعتصاب کر دیں انتخابات سے پہلے اور یہ وقلہ آج کٹھے ہوئے وٹیک پارٹی کے ساتھ منصور اور تمام دوسرے لوگ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھ جائیں تمام بیٹھے آئیں اور یہ کہتے ہیں کہ یار پاکستان کو ایک دفعہ کڑا اعتصاب سے گزار لو اور اس کے پاس انتخابات کی طرف چلے جاؤ اور انتخابات کے اندر جانے سے پہلے یہ والا ذر چپٹر مکمل کر لو پاکستان کی سیاست کا جو سب سے بڑا علمیہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر اجارہ داری ہے پیسے کی دوسرا علمیہ یہ ہے کہ پیسہ آیا کہاں سے ہے اس کا کسی نے نہیں پوچھنا تیسرا علمیہ یہ ہے کہ قوم کے اندر اتنی بے حصی اور ان کو اتنا غرق کر دیا گیا ہے کہ ان کو کوئی آر نہیں ہے کہ حرام کا کھایا ہوا پیسہ معلوم ہے کہ اس جرم کیا ہوا حرام کھایا ہوا اور اس نے پتہ نہیں کہاں سے پیسہ بنایا ہے لیکن قوم اس سے مرعوب ہے کیا اس سپیل کو اس ایول ڈکٹرائنگ کو یہ جو ہمارے پاس ایک روش چل رہی ہے اس کو توڑے بغیر پاکستان آگے جا سکتا ہے کیا لوگوں کو ریلیف مل سکتا ہے کون توڑے گا اس کا ہاں اس کو توڑیں گے ادارے ادارے کیسے ویک ہوتے ہیں ادارے آپ ہیں مضبوط اس وقت کیونکہ اداروں کے اندر کوئی ایسا بندہ نہیں بیٹھا ہوا اس وقت حکومت کے اندر جس کو یہ ایشوو کہ جی میں نے پیچھے سے نلکہ بھی ٹھیک کر کے دینا ہے تو میرے ووٹر فلانے اور فلانے اس کو ٹھیک کرنا ہے نیب نے اس کو ٹھیک کرنا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کو ٹھیک کرنا ہے لوئر کورٹس میں اس کو ٹھیک کرنا ہے ہائی کورٹس میں اور اس کو معاونت کرنی ہے جو موجودہ گورنمنٹ بیٹھ گی ہے اس نے کیوں نہیں کر سکتی نیب پہلے جیسے گورنمنٹ آئے گی وہ آتے ہی نیب کو کلپ کرے گی کیونکہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا جو نوٹ آل جانی اگر ایک پارٹی کا اسی ایم این اے جیت کے آتا ہے اس میں سے ساٹھ اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کو بتا ہوتا ہے کہ بیس جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ تمام بھائی سائبان وہ ہیں کہ نیب جس وقت حرکت میں آئی تو ان کو یہاں سے لٹکا دے گی وہ آتے ہی نیب کو کلپ کریں گے نیب کو کلپ ایسے کریں گے اپنی مرضی کے بندے لگائیں گے کلپ کرنے کے بعد کوئی ترمیم بھی کر دیں گے اور اس کے بعد وکٹمائزیشن شروع کر دیں گے پشلوں کی جن کے ساتھ بنتی ہیں یعنی آپ کی بات میں کٹ رہی ہوں آپ سے میں نے پوچھا کہ کون توڑے گا یہ چیز کیسے ٹھیک ہوگی تو آپ نے مجھے بتایا لیکن آپ کے باتوں سے لگ رہے کہ ٹھیک ہوتی آپ کو بھی دکھائی نہیں نہیں نظر آ رہی ہے ہمیں ٹھیک ہوتی ہو جائے گی ٹھیک یہ ملک کو ٹھیک کرنے شوی کوئی نہیں کیونکہ آپ کی پبلک یہ چیز چاہتی ہے جو ابھی گورنمنٹ میں ہوگا نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں آمد و ناس جو پبلک آف پاکستان ہے وہ چاہتی ہے کہ اس ملک کا لوٹا ہوا پیسہ کہیں پر بھی پڑھا ہے پبلک چاہتی ہے واپس لاؤ اور احساب کرو